جی مراد سعید صاحب سپیکر صاحب ابھی جو حادثاتی چیرمین ہے اس نے غیرت کی بات کی آپ کو ملے گا پوائنٹ آف آرڈر پہلے بات سنیں آپ سمام اپنی نشیس پہ بیٹھیں اور غور سے مراد سعید کی بات سنیں سپیکر صاحب ابھی آپ نے ایک پرچی والے حادثاتی والے ایک ڈاکو چھوڑ کو چھوڑ خانگان کے ترجمان کو بات کرتی ہو اس جنا اگر اتنی آپ میں غیرت ہے تو انکوں میں انکیں ڈال کر دو میں لیکن یہاں پہ دھنکی دے کے بات جاتے ہیں سپیکر صاحب چھوڑی میں والد پکڑا گیا چھوڑی میں چھوڑی میں اپو پکڑی گئی چھوڑی میں اس جانساجی کا اپو پکڑا گیا چھوڑی میں سپیکر صاحب دو تین باتیں یہاں پہ بڑے اہم ہیں کیا یہ کوئی پارلیمانی انداز ہے کہ ایک بندہ جو شارکٹ سے جو حادثاتی طور پہ جو پرچی کی بنیاد پہ ایک پارٹی کا سربراہ بنا آپ کو دے رہے ہیں جی دے رہے ہیں آپ کو اس کے بعد وہ وزیر ہیں اس کے بعد ہوگا آپ کو دے رہے ہیں پہلے میں نے ان کو دیا ہے دے رہوں آپ کو دے رہوں آپ کو آپ کو دے رہوں آپ بیٹھیں آپ کو دے رہوں دے رہوں نا اس سے پہلے اس نے مانگیا بیٹھیں یہ نعرے بازی کر رہے ہیں ان کو منع کر رہے ہیں آپ میں نہیں ہے غیرت آپ میں نہیں ہے شرم آپ میں نہیں ہے حیاء آپ میں نہیں ہے روح کو تم نے لوٹا اور دوسری بات سپیکر صاحب سپیکر صاحب اگر اس قسم کے انداز ہوں گے اس قسم کے انداز ہوں گے تو میں اس بندے کو بتانا چاہتا ہوں یہ تو خود اپنے یہ جو درباری ہے ان کو آگے کر دیتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہر زباہ میں جواب دے سکتے ہیں ہم ہر انداز میں جواب دے سکتے ہیں ہم ان کو ان کے لہجے میں جواب دے سکتے ہیں اور یہ جو کھڑے ہیں یہ سارے درباری ان کے اوپر بھی کرمشن کا الزام خرشید شاہ کی اوپر بھی کرمشن کا الزام احسان اقمال کی اوپر بھی کرمشن کا الزام یہ جو سامنے کھلا ہے یہ گیس چور ہے بجلی چور ہے اس نے قبضہ کیا تھا وہ قبضہ ٹھولوائے گیا لیکن صاحب ایک بیس نہ کرنا ہوگا کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہم نے ملک کو اپنے پرلیمان کو اسی طرح اسی طرح اسی طرح رکھنا ہے یا ہم نے قوم کی باتیں کرنی ہے لوگوں کی بات کرنی ہے لوگوں کے مسئلے حل کرنی ہے اور مودی کا یار آپ کا وہی جو جلسازی میں پکڑی گئی تھی سجن جلدال کو کس نے بلایا تھا مودی کو اپنے گھر کس نے بلایا تھا مودی کو اپنے نواسی کی شادی پہ کس نے بلایا تھا لیکن سپیکر صاحب ان میں شرم نہیں ہے ان میں حیاء نہیں ہے سپیکر صاحب ایک چیز ایک چیز کی اوپر بات ہونی چاہیے کہ آپ پرلیمان میں کبھی پروڈکشن اڈرکہ بہانہ لے کے کبھی گریفتاری کے خلاف کبھی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پرلیمان کو استعمال کرتے ہیں اس پرلیمان کی اوپر قوم کا پیسہ لگتا ہے اس پرلیمان کی اوپر عوام کا پیسہ لگتا ہے قوم اور پوری قوم اور ملک اس پرلیمان کو دیکھ رہے ہیں سپیکر صاحب اگر اداروں نے اپنے کاروائی کیے تو کیا یہ جو بے شرم آدمی آپ پہ آیا اور جس کے ابو بھی اس وقت چوری کی الزام میں جیل ہے جس کی پوپو بھی چوری اور ڈاکی کی الزام میں جیل ہے جس نے سن کو لوٹا جس نے سن کے سیاد کو لوٹا جس نے سن کے پانی کو اوپر ڈھاکا ڈالا جنہوں نے کراچی کے عقوق کی اوپر ڈالا جنہوں نے کراچی کو کٹھاکا ڈالا اپنی اپنی سیٹوں پہ جائیں ورنہ میں اجلاس ختم کر دوں گا آپ اپنی اپنی نشستوں پہ جائیں یہ طریقے کار ہوتے ہیں جن کو اپنی نشست پہ بھیجیں میں اجلاس ختم کر دوں گا تو آپ ان کو بٹھائیں کر لیں کہ پرسو جب کشمیر کے حوالے سے بحث ہو رہی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے کشمیر کے اوپر بحث نہیں کی انہوں نے کہا کہ جب تک ان ڈاکو کو ان چھوروں کو پرڈکشن اڈر نہیں دیا جائے گا کشمیر کے بھائی اگر شہید ہو رہے ہیں ان کو شہید ہونے دو اگر کشمیر میں کشمیروں پہ گھر جل رہے ہیں ان کے گھر جلنے دو اگر وہاں پہ میری ماں و بینوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر ظلم ہونے دو لیکن اس کے چھور ابو کا پرڈکشن اڈر جاری کر دو جو صادر فیقہ ہے تھا اس کا پرڈکشن اڈر جاری کر دو اپنی اپنی نشیس پہ بیٹھ جائیں اگر آپ اپنی نشیس پہ نہیں بیٹھیں گے میں اجلاس ختم کر رہا ہوں اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں اگر نہیں بیٹھیں گے میں اجلاس کی کاروائی ختم کر رہا ہوں تو آپ بیٹھیں گے تو میں جب ان کو بلاؤں گا آپ جب تک نہیں بیٹھیں گے میں نہیں دوں گا بیٹھیں نا آپ اپنی نشیس پہ جا کے بیٹھیں ایوان کی کاروائی بروز جمعہ گیارہ بجے تک صبح ملتوی کی جاتی ہے